تو پڑھناتِ علی دوہِ محفوظ پر لکھی تحریر بدل جاتی ہے برائے خوشمدی امامِ سمانہ باورا سے بلا نعرِ سلوات اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین والصلاة والسلام على حبیب الہ العالمین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم سلیہ محمد محمد وآلہ طیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین سید مالا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہی للعالمین الامام المنتظر والحجت الثانی شر اللہم اجل لہ الفرج ولانت اللہ یلا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ اِن مَكَّنَّا هُم فِي الْأَرْضِ يَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَحَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَقَالْ وَقَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّ جَاءَهُمَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ آج کی مجلس میں مجھے بہت سارے ایسے مومنین اور ان کے فیسز نظر آ رہے ہیں جو اس ماہ مبارک رمضان میں میری مجالس میں پہلی دفعہ آئے ہیں اور ہر جگہ جہاں میں رمضان میں مجلسے پڑھتا ہوں تین مجالس جو آج کی پھر ٹومارو اینڈ ڈے آفٹر ٹومارو اس میں یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ کافی لوگ نئے ہوتے ہیں لیکن چونکہ میری مجالس کئی دنوں سے ہیں کئی ٹاپک شروع ہو چکے ہیں اس میں بہت سے باتیں ابھی انکمپلیٹ رہ گئی ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کی کواریز بھی میرے پاس آ گئی ہیں تو ایڈو سنسیرلی اپولوجائز ان مومنین سے میری معذرت کہ جو آج کے دن آئے ہیں کچھ باتیں ان کو شاید سمجھنے میں پریشانی ہو لیکن بہرحال وہ اس لیے تو نہیں آئے ہیں کہ انہیں میری تقریر سننا ہے میں تو کئی دن سے پڑھ رہا ہوں وہ تو محبتِ علی کی وجہ سے آج جس صفحہ ازاد کے آکے بیٹھے ہیں کوئی پڑھے کیسا پڑھے کچھ بھی پڑھے وہ جس ثواب کے لیے آئے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو ثواب مل جائے گا آئیے اس مختصر سے ایک تمہید کے بعد میں جو تین چار دن سے ہماری بات ہو رہی ہے اور ابھی مزید آخری اس پیچ تک کے بات رہے گی اس میں ایک فارمولہ سا میں بتا دوں بعض مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگوں کی ہر مجلس پہ کوئی نہ کوئی کرٹیسائز کرنا ضروری ہوتا اور چونکہ آج کل ہمارے علماء بہت انکریز کرتے ہیں مجمع کو کہ آپ سوال کیا کریں جو چیز سمجھ میں نہ آئے پوچھا کریں تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی سوال نہیں بھی ہے کبھی کوئی نہ کوئی سوال زبردستی بنا کے پوچھو تو جس کی وجہ سے بہت کڈش اور بچوں جیسی بعض چیزیں مجھے بیان کرنا ہوتی ہیں تو اب جو بات میں آج کی مجلس پہ کہنے جا رہا ہوں شروع میں کہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا مجھے معلوم ہے کہ آج کی رات کا اپنا ایک حق ہے آج کی رات کی اپنی ایک پرسنلیٹی ہے جس کا ذکر ویسے تو ہمیں ساری زندگی کرنا ہے لیکن آج کی رات تو خاص طور پر لیکن ایک چھوٹی سی بات کہ میں اپنی مجالس میں علماء اور مشتہدین اور مراجع کی اسٹوریز یا واقعات بھی بہت زیادہ پرسکتا ہوں اور اس کی بھی ایک خاص لوجک ہے جیسے ابھی میں آمال شب قدر میں کچھ چیزوں کی لوجک بتا رہا تھا اس کی بھی ایک لوجک ہے کہ یہ مشتہدین اور مراجع کے حالات میری مجلس میں بہت زیادہ آتی ہیں وہ پھر میں کبھی اور بتاؤں گا کہ اس کی لوجک کیا لیکن یہ جو مراجع کے حالات اور واقعات اس میں اور امام کی جو اسٹوریز یا واقعات ہیں اس میں بہت بڑا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کسی مراجع یا مشتہد کا کوئی واقعات سنیا تو جو ان مرجع کا اپنا فتوہ وہ واقعہ آپ ان کے فتوے کی روشنی میں سمجھئے گا واقعہ آپ سنیں اللہ مہ ہلی کا اور فتوہ آپ کوٹ کریں کہ آخر سیستانی تو یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ مولانا نے جھوٹ پڑھا یا غلط واقعہ پڑھا بھائی امامِ معصوم میں یہ ہے کہ جو پہلے نے کہا وہ یہ آخری نے کہا وہاں کوئی فرق نہیں مشتہدین کے فتووں میں فرق ہے اور یہ کوئی نئی بات میں نہیں کہہ رہا اب ہر آدمی کو معلوم ہو چکا خاص طور پر چاند کے مسئلے کے حوالے سے روزوں کے حوالے سے عید کی حوالے سے کبھی کبار تو عمالِ شہ بے قدر تین کے بدلے چھے دن کرنا پڑتے ہیں تو یہ ہر ایک کو معلوم ہے بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پبلک کی نالج میں نہیں ہیں تو ہم لوگ اس ایشو کو ٹچ ہی نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ہر ایک کو معلوم تو یہ جو لوگ سوال لے کے آتے ہیں بلکہ سوال کم کرٹیسزم زیادہ تو اس میں یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر آپ آغای بروجردی کا واقعہ سن رہے ہیں تو آغای بروجردی کا واقعہ ان کے فتوے کی روشنی میں ہوگا میں ایک سمپل سی اگر میں مرہوم آغای خوئی کا کوئی ایسا واقعہ پڑھوں اس مجمع میں بہرحال کافی مومنین ایسے ہیں اور مومنات کے جو آغای خوئی کی تقلیت کر چکے ہیں اور اب تک اس تقلیت پر ریمین باقی اب میں آغای خوئی کا کوئی واقعہ پڑھوں یہ تو میں ایک سپوس کر رہا ہوں بات اور اس کے اندر یہ بات آ جائے کہ کرسچن ان کے قریب سے گزرا تو انہوں نے جا کے اپنا ہاتھ پاک کیا اب آپ کہیں کہ جی کرسچن تو پاک ہوتے یہ تو اسٹوری غلط ہے کرسچن پاک ہے ایک آڈنگ تو مرہوم آغای محسن و الحقی کرسچن پاک ہے ایک آڈنگ تو رولنگ آف آغای سیستانی کرسچن پاک ہے ایک آڈنگ تو رولنگ آف رہبر حضرت آیت اللہ خامنائی لیکن میجوریٹی اف شیعہ علماء کے نزدیک اگر وہ پاک نہیں تو وہ ان کا جو واقعہ آئے گا کہ جیسے کل میں جو مجلس کی آخر میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ وہ پارسی یا مجوسی اس نے کوئی چیز پکھائی تو والا جس لیکن آج کے مرجے کے اعتبار سے پاک ہے اس کو میں ڈیٹیل میں نہیں بتا رہا لیکن لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ کل کے مجلس کے بعد مولانا پر ایک کیا اوبجیکشن آیا ہوگا تو جس زمانے کا واقعہ ہو اس وقت کے مرجے کی بات چلے آپ آج آگر سستانی کے بکھ کھول کر علامہ ہلی یا شہید اول یا علامہ مجلسی کو کسی واقعے پر کریٹسائز کریں کہ جی انہوں نے تو یہ غلط کہا یہ تو نہیں مثلا پہلی مجلس میں جو عورت کا واقعہ آگیا جو گھر سے باہر نہیں نکلی مر گئی جس کے نتیجے میں امام زمانہ نے اس کی جنازہ نماز اٹینڈ کی اب آپ کہیں کہ ہم نے تو آگاہ سستانی سے پوچھا انہوں نے کہا نہیں بھئی اگر ایسے حالات ہو تو گھر سے عام کاموں کے لیے بھی نکل سکتے ہو تو وہ عورت آگاہ سستانی کی تقلید میں نہیں تھی اور اگر وہ واقعہ آگاہ سستانی کے والد کا تھا تو شاید اس وقت آگاہ سستانی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے یہ میں نے اس لیے کہا کہ دو دن ایسے میری مجلسوں میں واقعہ آگئے اور ابھی اس پل ومزان میں جو باقی میری مجالس ہیں اس میں ایسے واقعات آئیں گے آئیے ایک بہت ہی شوٹ ایکچول ایگزمپل بھی آپ کو دے دیں شیعہ تاریخ کے دو بہت بڑے بڑے علماء مشتہدین مراجع استاد المراجع ایک کنام سید مرتضی ایک کنام شیخ توسی سید مرتضی اور ان کے چھوٹے بھائی سید رضی کیسے ان کی ماں نے ان کی تربیت کی ہے عورت کا رول ماں کی اہمیت ٹائم نہیں ہے آج کی مجلس کا ٹاپک کچھ اور ہے اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں چھوٹے بھائی کا نام رضی جنہوں نے نحج البلاغہ جیسی بک کمپائل کی نحج البلاغہ امام علی کے سیرمن خود بات ہیں لیکن امام علی نے اپنے قلم سے نہیں لکھے یہ سید رضی کی محنت ان کے بڑے بھائی سید مرتضی جنہیں مولا نے ٹائٹل دیا تھا یہ علم الحدا ہے یعنی ہدایت کا فلیگ ہدایت کا علم اپنے زمانے کے مرجد کازمین آپ جب زیارت کو جاتے ہیں ساتھ میں اور نمے امام کی تو روزے کے فوراں باہر رائٹ اور لیف پر یہی دو روزے تو بنے ایک سید مرتضی کا ایک سید رضی کا سید مرتضی پہلے مرجے ہیں استاد ہیں ان کے شاگر تھے شیخ توسی جیسے مروم آگاہ خوی کے شاگرد تھے شاگرد ہیں آگاہ سیستانی جیسے مروم امام خوی کے شاگرد ہیں آگاہ خامنائی شیخ توسی خود بہت بڑی پرسنلیٹی ہیں نجف کا حوضہ شیخ توسی نے بنائے اچھا شروع میں وہ اسٹوڈنٹ بن کے آئے پھر وہ خود مشتحد ہو گئے آگاہ سیستانی اپنے استاد آگاہ خوی کی پریزنس میں ہی مشتحد ہو چکے تھے بلکہ آگاہ خوی نے زندگی میں دو ہی علماء کو اشتحاد کا ساٹی فکر دیا جن میں سے ایک آگاہ سیستانی تھی تو اپنے استاد کی زندگی ہی میں مرجے ہو گئے تھے اور جب آگاہ خوی اتنے بیمار ہوئے کہ درس نہ دے سکے تو اس ممبر پہ جا کے آگاہ سیستان ہی درس دے رہے تھے شیخ توسی اور سید مرتضی ایسا ہی ایک پیر ہے استاد و شاگرد کا لیکن استاد مرجے ہے تو شاگرد بھی بہت بڑا مشتحد بہت پشور واقعہ ہے لیکن یہ میں صرف یہ بات سمجھانے کے لیے اور اسی سے پھر مولا کے حوالے سے ہمارا موضوع بھی شروع ہو جائے تھا صرف یہ بات سمجھانے کے لیے کہ ہر مرجے اپنے فتوی کے حساب سے ایکشن لیتا ہے اب پرانا زمانہ ہے یہ کار اور موٹر کار اور یہ سب تو تھی نہیں گھوڑے اوٹ یہی مینس آف ٹرانسپورٹیشن تھا اور بہت ہی چھوٹا سا بہت ہی چھوٹا سا بغداد کا شہر ہے جیسے آپ کا اول سٹی اس سے بھی چھوٹا تو سید مرتضی کا گھر بھی وہی پر ہے اور شیخ توسری کا گھر بھی وہی پر ہے ایک ہی روٹ پر سید مرتضی یعنی جبکہ یہ واقعہ ہے اس وقت وہ فل فلیج مرجے بن چکے تھے وہ اپنے گھر سے باہر نکلے ان کو کہیں جانا تھا ٹریولنگ پر تو گھوڑا منگوایا انہوں نے اور گھوڑے کے اوپر کیا اس کو شہد انگلیزی میں سیڈل کہتے ہیں وہ جے ایک زیل لگائی جاتی ہے جس کے اوپر آدمی بیٹھتا نوکر وہ لے کر آیا شیخ توسری اسی سٹریٹ پر اسی سڑک پر برابر کے گھر میں رہتے ہیں وہ بھی مرجے جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ جو غلام ہے یا نوکر وہ گھوڑے کی زیل لے کے آ رہا انہوں نے اپنے استاذ سید مرتضی سے کہا پھر میں جملہ چینج کر دوں جیسے آگاہ سستانی آگاہ خوی سے یہ کہیں کہ ارے ارے یہ نجیس ہے آپ اس کے اوپر نہیں بیٹھئے گا تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا آئی ویٹنس کہ ایک کتہ اس کے اوپر پیشاب کر کے چلا گیا تھا یہ نجیس ہو گئی ہے اس کو پہلے پاک کروائی غلام رک گیا سید مرتضی کا غلام رک گیا وہ آگاہ سستانی کوئی بات کہیں تو آگاہ خوی کا جو نوکر ہوگا وہ رک جائے گا کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا اتنا بڑا حالی سید مرتضی نے اپنے غلام سے کہا کہ نہیں آگے بڑھو یہی سیدل یا یہی زین میرے گھورے پہ لگا میں اسی پہ بیٹھ کے جاؤں گا شیخ دوسری احران ہوگا کہنے لگے کہ اے میرے استاد محترم میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کوئی چھوٹی نجاست بھی نہیں کتہ پیشاب کر کے گیا ہے یہ نجیس ہے سید مرتضی نے کہا ٹھیک ہے لیکن میرا فتوہ ہے کہ نجاست دو آئی وٹنس ہوں گے عادل تب ثابت ہوتی اور تمہیں ایک ہو بہت بڑے ہو عادل ہو عالم ہو مرضی ہو سب کچھ ہو لیکن دو ہونے جائیے تمہیں اور ایک آدمی کے کہنے سے چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ایک آنکھ تو ماہی فتوہ چیز نجیس نہیں ہے تو میرے حساب سے یہ پاک ہے میں اس کو یوز کروں شیخ دوسری نے ایک مرتبہ کہا کہ اے میرے استاد محترم میں اپنی آنکھوں دیکھی بات کر رہا کسی سے سنا نہیں ہے عادل میری بات پہ بھی ورسہ نہیں کر رہے تھا فتوہ فتوہ ہوتا دو آنے چاہیے تمہیں ایک ہو اتنا ہی اسٹرک مسئلہ طلاق میں بھی ہے لیکن طلاق میرا ٹاپک بنے گا بعد میں جا کر آج ہماری سوشل لائف کتنی ڈسٹرم ہے کتنی زیادہ ہمارے ہاں طلاقیں ہو رہی ہیں تو یہ ٹاپک میرا ہے اس رمضان میں لیکن بعد میں بس سن لیے گا کہ یہ اتنا اسٹرک فتوہ طاہلے زمانے میں خالی نجاست تحارت کے لیے ہی ہم کو مشکل لگتا تھا آج یہ طلاق کے لیے اسٹر ویلد ہے لیکن ابھی تو یہ بات صحیح ہے یہ مرتضاء نے کہا نہیں دو ہونے چاہیے ایک نہیں آخر استاد و شاگرد میں یہ جھگڑا علمی علمی اختلاف اتنا بڑھا کہ ٹیپ آیا کہ اس سوال کو وہ خود مولا سے پوچھا جائے اچھا اب یہ مولا کی شہادت کے چار سو سال بعد کا واقعہ جیسے ابھی ہمارا ایک موزوان ربائی پڑھ رہا تھا نا یہ ناد علی کا تعلیم غرد علی کی زندگی سے نہیں آئے جب سے کائنات بنی ہے قیامت تک کے لیے نام علی ہی گجلتا ہے اس کائنات کے اندر چنانچ ہے کہا کہ یہ مسئلہ اب دیکھیں اگر کوئی پرابلم آگر سیستانی اور آگر خوش سے سولو نہ ہو تو اسے تو صرف امام ہی سولو کر سکتے ہیں نا نہیں ہمارے یود بھی بیٹھ کے سولو کرتے ہیں آگر خوش یہ کر دیتے تو یہ ہو جاتا اور آگر سیستانی چاند کے مسئلے میں یہ کر دیتے تو یہ ہو جاتا لیکن ہر مومن کو پتا کہ نائب امام اور مرجع جو آخری لیمٹ ہے غیر معصوم میں اگر وہ کوئی پرابلم سولو نہ کرے تو صرف امام کہا امام علی سے یہ مسئلہ پوچھا جائے گا اب امام علی کی شہادت کو چار سو سال ہو گئے لیکن لیکن امام علی ذریعہ ہے روضہ ہے چنانچہ دونوں استاد و شاگرد بغداد سے نجف گئے اور وہاں جانے کے بعد جب یہ عام علم نہیں ہے گویا آگر خوش اور آگر سیستانی گاڑی میں بیٹھ کے نجف گئے پرچے پہ یہ سوال لکھا مولا کی ذریعہ میں یہ سوال ڈال دیا رات کے بعد ذریعہ بند ہو جاتی یا اکلیس پہلے بند ہو جاتی اب تو حرم رات کو کھلنے لگے ہیں لیکن ابھی دو سال پہلے تک بھی رات کو حرم بند ہوتے تھے تو وہ رات کو ذریعہ بند ہو گئے سوال لکھ کر مولا کی ذریعہ میں ڈال دیا گیا ہے آگلی صبح کو جب نماز شب کے قریب گیٹس کھولے گئے اور ذریعہ کے قریب پہنچے یہ دونوں تو ایک بار دیکھا کہ وہی لیٹر یا وہی پرچا یا وہی پیپر ذریعہ کے باہر پڑا ہوا اس کو اٹھایا تو دیکھا کہ سوال کے نیچے ایک تحریر مدرہ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق و معاولد و شیخ و معتمد حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے سید مرتضی سید ہیں چنانچہ وہ سادات علی کے بیٹے ہیں کہ حق میرے بیٹے کے ساتھ ہے وہ صحیح کہہ رہا و شیخ و معتمد البتہ شیخ بھی میرے نزدیک بہت ایک ٹرس وردی بہت ایک ریلائیبل آدمی ہے اس ایک فتوے میں غلطی سے ایسا نہیں ہے کہ شیخ کا اسٹیٹس ختم ہو گیا لیکن یہاں پہ اس وقت میرا بیٹا سید مرتضی صحیح کہہ رہا اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر مرجی اپنے فتوے کو فالو کرے گا اور مقلب صرف اپنے مرجی کے فتوے کو چیک کرے گا وہ دوسرے مرجی کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا ہے اب مولا نے کنفرم کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ سید مرتضی ہو اور شیخ توسی کے فتوے بھی عمل کرے ہر مشتہد کے لئے اپنا فتوہ ہے تو آگاہ بروجردی کا ایک واقعہ تین دن بعد آئے گا وہ آگاہ سیستانی کا ایک واقعہ پہلی مجلس میں آگیا ایک یتیم بچی اور ایک بیوہ سیدانی کا واقعہ کل میں پڑھ چکا ہوں اور ابھی اور بہت سارے واقعہ تو یہ ایک چیز یاد رکھیے گا اس کے بغیر آپ کی سمجھ میں یہ واقعہ نہیں آئیں گے لیکن وہ اپنی جگہ بات مولا کی ذری سے مولا کی ذری سے اس طرح سے علی کی شہادت کے چار سو سال بعد بھی جواب ملا اور ایک بار جب مقدسِ اردبیلی میں زمانے کے امام سے پوچھا تھا کہ مولا اگر ہمیں آپ سے کانٹیک کرنا ہو اور ہم بہت دور ہوں بھئی سید مرتضی تو بغداد میں رہتے تھے گھوڑے میں بیٹھ کے نظیف چلے گئے آپ دار السلام ہیں اور یہاں میں آپ کو کوئی مسئلہ پیش آ جائے جو مولا سے آپ کو کانٹیک کرنا ہو تو ہر دن اور روزانہ تو آپ آنے ہی جا سکتے اور مسئلے آپ کو پیش آئیں گے روایت یہ ہے کہ مومد مرتے دم تک اللہ اس کا ٹیسٹ لیتا رہتا اور ایوری فورٹی دیز میں ایک نہ ایک پریشانی اور مصیبت اس کے گھر میں آتی ہے مگر پھر دعا کے ذریعے سے وہ پریشانی دور بھی ہو جاتی آج کی رات تو خیر ایسی رات میں کی ہے کہ پورے سائل کی پریشانی ہے دور لیکن اس کے علاوہ بھی جو پریشانی آتی ہیں اللہ دور کرتا ہے لیکن ٹیسٹ ضرور مرتا ہے ایوری فورٹی دیز جب تک کہ مومن کو موت نہ آئے یا جب تک کہ زمانے کے امام کی حکومت نہ قائم ہو جائے اس وقت تک ہمیں انتحان دینا تو اب اگر ہم دار السلام میں ہیں نیروبی میں ہیں ممباسہ میں ہیں عروشہ میں ہیں کینیڈا میں ہیں انگلین میں اور مسئلہ پیش آ گیا تو روزانہ تو نجف نہیں جا سکتے ہیں پھر کیا کیا جائے زمانے کے امام سے مقدس اردویلی نے پوچھا وہ بھی ایک حالی میں اور ان کا واقعہ ہی آج کی مجلس کا پہلہ واقعہ بنے گا ابھی مجلس شروع نہیں ہوئی ہے ابھی تو کل کی مجلس جو تھی اس کی کچھ چیزیں واضح کر رہا ہو مگر مقدس اردویلی کا جملہ سننے سے پہلے خود امام معصول کا جملہ سن لیجئے یونس نقاش دیکھیں آج دعا کی رات بھی اور آج مولا کی رات بھی اور علی وہ ہے جن کے ذریعے سے دعائیں قبول ہوا کرتی ہیں اور ہم اور آپ علی سے مدد مانگیں وہ چھوٹی بات ہے سورہ بنی اسرائیل میں رسول اللہ کی ایک دعا کوٹ کی گئی رب ادخلنی مدخل صدقن واخرجنی مخرج صدقن واجعنی من لدنک سلطان النصیرہ آئے خدا میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں مجھے ایک مددگار عطا کر دے جو ہر جگہ میری مدد کرے اور تبلیغ میں آسانی پیدا کرے خالی ہم ہی علی سے مدد نہیں مانتے ہیں اللہ کا رسول اس طرح مدد مانگ رہا کہ اللہ نے پیغمبر کی دعا کو قرآن کا پاٹ بنا دیا نادِ علین ہم نہیں پڑھتے ہیں پہلی مرتبہ جنگ خیبر میں یہ نادِ علین کس میں پڑھی تھی رسول اللہ ہی نے جو پڑھی تھی جب چالیس دن گزر گئے اور خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول کو بھی نادِ علین پڑھنا پڑھی ہم اور آپ کی حسوس ہوں کیسے یہ قطعہ بنا دیتے ہیں کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو وَجْعَلْ لِمِ اللَّدُنْكَ سُلْطَانَ النَّسِيرَا یہ قرآن کی آیت نادِ علین پیغمبر کی روایت لیکن علی سے مطلب خالی علی نہیں آئے علی سے مطلب اس خاندان میں اولونا بھی علی ہے عوصتونا بھی علی ہے آخرونا بھی علی ہے کلونا بھی علی ہے جو انہوں سے نقاش کا واقعہ بہت فیمس ہے لیکن بہت ہی شوٹ میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ فیمس نقاش اس کا پروفیشن یہ جو رنگ ہوتی ہے جس کے بارے میں دو دن پہلے میں نے کچھ حدیثیں پڑھی اس کے پر جو آدمی دعائیں لکھواتا پنجتن کے نام لکھواتا اللہ کا نام لکھواتا نادِ علین لکھوائی جاتا اور جیسا آپ کو پتا ہوگا کہ ہر اسٹون کے لیے الگ دعا عقیق کے لیے کچھ اور چیزیں ریکمینڈ ہیں فیروزے کے لیے کچھ اور چیزیں ریکمینڈ ہیں دورہ نجف کے لیے کچھ اور دعائیں ریکمینڈ ہیں ہر ایک کے لیے تو بہت بڑا ٹاپک ہو جائے گی ایک بہت ہی پریشیس اسٹون ابباسی خلیفہ کو ملا اور بہت بڑا بھی تھا یہ اسٹون جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی اس کی ویلیوز زیادہ ہوگی چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ مجھے ابباسی خلیفہ متوقع سے پہلے والا یا اس کے فوراں باد والا کتنے ظالم تھے کل تو آپ ان کے بارے میں سن چکے ہیں اب اس نے یہ دیکھا کہ یہ اتنا قیمتی اتنا ایکسپینسیو اتنا ویلیو والا یہ اسٹون ہے تو کہا کہ جو سب سے ایکسپورٹ آدمی ہے میں اسی کو بلاؤں گا یونس آل محمد کا شیعہ ہے لیکن اپنے پروفیشن میں پوری اسلامی دنیا میں کوئی اس کو اس کے مقابلے میں کوئی اس کا کمپیٹیٹر ہی نہیں اس کو بلائے گئے باشا نے کہا خلیفہ نے کہا کہ بہت ہی اہم کام دیا جا رہا ابھی کیئر پھول یہ ایسا اسٹون ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی اور ہی نہیں اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے بڑی احتیاف سے جاؤ اور مثلا قرآن کی یہ آیت اس کے اوپر انگریف کر کے یا اس کے اوپر نقش کر کے لے آو وہ یہ گھر میں لے کے آیا اور اس کا گھر سامرہ میں تھا کیونکہ یہ واقعہ سامرہ کا ہے کیپٹل سامرہ تھا اس زمانے میں گھر لے کے آیا بچے نے وہ دیکھا اتنا قیمتی پتھ کہا بابا یہ ذرا میرے ہاتھ میں دیجئے میں دیکھنا چاہتا ہوں اب یہ گھبرا گیا بیٹا یہ بہت ہی ایکسپینسیو اور ویلیو والی چیز ہے اور اتنے بڑے ظالم کی ہے وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر ذرا نقصان پہنچا میں تمہارے پورے خاندان کو ختم کر دوں گا یہ میں معصوم کی روایت پڑھ رہا ہوں ایک بار بچے نے کہا نہیں بابا مجھے چاہیے کہا جاتا ہے کہ تین ایسے ضد کرنے والے ہیں کہ جب وہ ضد کرتے ہیں تو آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ایک بادشاہ ایک بچہ ایک بیوی تو یہ بیوی والی بات تو ابھی چھو دیجئے بچہ آخر سارے گھر والوں نے کہا تمہارا بچہ رو رہا کیسے ظالم باپے ایک لمحے کے لیے دے دو ہم سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہم کیا ٹیکنگ کریں گے اس نے دے دی باہر ادھر بچے کے ہاتھ میں گیا اس سلپ ہو کے زمین پہ گرا اور دو ٹکڑے ہو گئے اوہو دو ٹکڑے نہیں ہوئے پورا اس کا خاندان ختم ہو گیا یہ خود مارا جائے گا اس کی بیوی ماری جائے گی اس کے بچے مارے جائیں وہ ظالم و کمران کل آپ نے حالات سنے متوکل کے متوکل سے پہلے والے بھی ایسے ہی تھے متوکل کے بعد والے بھی ایسے ہی تھے اب کیا کریں پریشانی کے عالم میں دنیا کا ہر آدمی ڈپریس ہوتا عالم محمد کا شیعہ ڈپریس نہیں ہوتا جس کے پاس مشکل کشاں موجود ہو اس کے لیے مشکل مشکل نہیں سیدھا ہو گیا سامرہ میں تنت امام کے گھر میں کیونکہ یہ وہ زمانے کا واقعہ اب یہ آپ نے سن لیا متوکل کے زمانے کا سامرہی میں رہتے ہیں اسی گھر میں ہے جہاں آج امام کا روزہ اور جانے کے بعد کا فرزن دے رسول اتنا بڑا پرابلم پیش آیا میرا پورا گھرہ نہ ختم ہو رہا پاور آف دعا سمجھئے اور پاور آف وسیلہ اہل بیس سمجھئے امام نے کہا گھبراؤ نہیں پریشان نہ ہو جس دن وہ بادشاہ تمہیں واپس بلوائے ایک دن تو بلوائے گا نا کہ میرا کام ہوا کے نہیں ہوا اپنے گھر کے سہن میں کھڑے ہو کہ صرف میرا نام لے دینا نادی علیہن تو پھر بھی لمبی دعا دعای توصل تو پھر بھی لمبی دعا کہا خالی میرا نام لے دینا اور دیکھ لینا کہ کس طرح اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ ہمارا ٹینٹ امام یہ بھی علی ہے نام تو ان کا علی ہی ہے نا نقی اور حادی تو ان کا لقب ہے خالی میرا نام علی لے دینا اچھا اس نے سن لیا یقین بھی آ گیا لیکن شیطان تو پیچھے لگا ہے نا شیطان دن میں وسوسہ پیدا کرتا ہے نام لینے سے کیا ہوگا وہ ٹوٹا ہوا موتی دی بارہ تو نہیں جورے گا اور اگلے ہی دن اپنے گھر میں بیٹھا باشا کا خاص غلام آیا کہ خلیفہ نے بلوایا موتی کے بارے میں تم سے ایک بات کرنا گھبرا گیا اب تو کیا جواب دوں گا موت یقینی ہے لیکن امام نے کہا اپنے گھر سے باہر جانے سے پہلے گھر کے سہن میں کھڑے ہوکے اس نے امام کا نام لیا خالی جیسے آپ کہتے ہیں یا وجیہن انداللہ اشبالنا انداللہ خالی امام کا نام لیا یا علی ابن محمد النقی اور اپنے گھر سے چلا لیکن پتہ گھر والوں سے وسیعت کر کے گیا ہو سکتا ہے کہ میری ڈیڈ بوڈی آ جائے تم بھی سب مرنے کے لئے تیار رہنا خلیفہ کے محل میں پہنچا اور اب ویٹ کر رہا ہے کہ خلیفہ کیا بات کرتا اس نے کہا کہ دیکھو میں نے لاس ویک تمہیں بہت ہی قیمتی پریشیس اسٹون دیا کہا ہاں دیا تھا کہا میں نے تمہیں اس لیے بولایا کہ اس کے دو ٹکڑے کرو اسے آدھا آدھا بات دو میں اس کے اب دو انگوٹیاں بنانا چاہتا ہوں ارے یہ کیسے گھبرا ہے کہ بجا کیا ہوا کہا کہ تمہیں تو پتا ہے کہ میری دو وائف سے ہیں جب ان کو پتا چلا کہ ایسی انگوٹی آئی ہے دونوں میں جھگڑا ہو گئے پہلی نے کہا یہ مجھے چاہیے دوسری نے کہا مجھے چاہیے ہر ایک میں ظلم کرنے والا بھی بی بی کے آگے تو سجدہ کرتا ہے چاہ رسول خدا نے بی بیوں کو آرڈر دیا ہوتا سجدے کا لیکن بہرحال کہا کہ میں کیا کروں دونوں بینیاں جھگڑا کر رہی ہیں میری زندگی جہنم بن گئی ہے اب ایک ہی میرے پاس سلوشن ہے کہ اس کے دو ٹھوڑے کروں آدھا اس کو دے دوں آدھا اس کو دے دوں وہ خاموش تو ہو جائے ایک مرتبہ گھر میں آیا شکر کا سجدہ کیا کسی اس کا شکر کیا خدا بندہ تو نے مجھے ایسے مشکل کشاہ آتا کیے ہیں کہ اس طرح کے میری کل خالی ان کے نام سے ہو جاتے ہیں یا ایسے مشکل کشاہ ہیں کہ میری کل ہم اور آپ دکھا سکتے ہیں انبیاء کے میری کل ہیں امہ کے میری کل ہیں لیکن ہم اور آپ بھی اگر امام کا نام صحیح طریقے سے لینا سیکھ جائے اب یہاں پہ میرا ایک سوال یہ تو پھر بھی آخری علی کی بات ہے پہلے علی کی تو شانی کچھ اور پہلے علی کا تو نام ہی اتنا اہم نام جیسے آت کل آپ دیکھتے ہیں کہ پروگرام کمپیٹر میں ایک پروگرام فیٹ کیا جاتا ہے پورا کمپیٹر اس پر چلتا کائنات کے پروگرام میں علی کا نام فیٹ کیا گیا یہ ساری کائنات علی کے نام کی برکتوں سے چل رہی اللہ ہے اور اتنا عظیم اللہ ہے کہ میرے علی جیسے مولا نے بھی اگر پیشانی جھکائیں تو اسی رب العالمین کے سامنے جھکائیں لیکن نام علی بھی یہ کائنات چل رہی چنانچہ ایک بہت ہی مشہور مہریکل مدینت المعاجز میں ملہ حاشم بہرینی نے کھوٹ کیا صفین کے لڑائی کے لیے میرا مولا جا رہا پورا ایک لشکر ہے بہت بڑا بہت دور کا راستہ ہے کوفے سے صفین وہی صفین جہاں حلب اہلی پو میں آج کل جو واقعات ہو رہے سے قریب رکھا پورا لشکر چل رہا بہت لمبا راستہ اور جب حلب کے قریب یہ لشکر پہنچا تو وہاں بہت پہلے زمانے سے کرسچنز کا ڈومیننس تھا جگہ جگہ کرسچنز کے ٹاؤن تھے بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں جب اہلی بیت کا لٹا ہوا قافلہ شام گیا وہاں بھی راستے میں کتنے کرسچنز کے واقعات ملے کیونکہ پورا علاقہ انہی کا ہے وہ پانچویں امام کا جو ایک بہت ہی مشہور مناظرہ وہ بھی ایک کرسچن پریس سے ہوا تھا اسی علاقے میں جس کے اندر ایک جملہ یہ بھی تھا کہ جب اس کرسچن نے کہا تھا کہ یہ بتا یہ پریس ان کا ایک پریس جو پورا سال کیف میں رہتا ہے صرف ایک دن نکل کے اپنی زیارت کراتا اور وہ باہر آیا تھا اور امام اسی علاقے سے واپس آ رہے تھے سیریا سے واپس آ رہے تھے مدینہ تو اس نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ بتائی کہ وہ کونسا دن تھا جب دنیا کی ون تھرڈ ٹو تھرڈ پاپولیشن ماری گئی اور امام نے کہا تھا کہ اب تک تو دن آیا نہیں ہے لیکن جب آخری امام آئے گا اس کے آنے سے پہلے دنیا کی ٹو تھرڈ پاپولیشن ماری جائے اور اب تک دنیا میں جو سب سے زیادہ موت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ٹوئنٹی فائیف پرسنٹ یا ون کوارٹر کب جب قابیل نے حابیل کو شہید کیا چار آدمی تھے چار میں سے ایک مارا گیا ٹوئنٹی فائیف پرسن لوگ مارے گئے تو مجھے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ مناظرہ ہے وہ بھی اسی ایریا کا یہ دو تین باتیں میں نے اس لیے کہیں کہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ کرسچنز کا ایریا اور وہاں بڑے پوائیس بڑے متقی کرسچن پریس رہا کرتے تھے جو سو 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 سال تک اپنے چرچ سے باہر ہی نہیں آتے تھے مانا کا لشکر چل رہا چلتے چلتے بھائی فرات ریور آیا فرات باب لمبا ریور ترکی سے نکلتا ہے سیریہ سے ہو کے عراق میں پہنچتا تو راستے میں فرات ریور آیا وہاں پہ لشکر روکا اب دو آدمی چار آدمی نہیں ہیں ٹین تھاؤزنڈ ٹوئنٹی تھاؤزنڈ سامنے ہی کسی کرسچن کا چرچ تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے عبادت کے لیے جنگل کو اختیار کیا شہر کو چھوڑ دیا جن کو زیادہ عبادت کرنا ہوتی ہے وہ جنگل میں جا کے بیٹھتے ہیں شہر میں ڈسٹربیس بہت ہوتا لیکن اب یہ ایک لشکر آیا اور اتنا بڑا خیمے لگ رہے ہیں کھانا پک رہا ہے گھوڑے باندھے جا رہے ہیں ایک آواز چھوڑ تو ہوا وہ اپنے چرچ سے باہر آئے اتنا بڑا لشکر اور ایک مرتبہ دیکھا کہ وقت نماز آیا تو یہ نماز پڑھنے لگے وضو کرنے لگے یہ ایک نیا ریلیجن تھا اس کے لیے وہ تو اپنے چرچ میں بیٹھنے والا پچاس سال سے باہر نہیں نکلا ہوگا اس نے کسی سے پوچھا بھئی تم لوگ کون ہو کہا کہ ہم مسلمان ہیں مسلمان کیا ہے کہا وہ آخری رسول بھیجا گیا ہے ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں کہا وہ آخری رسول کہاں ہیں کہا نہیں وہ تو انتقال کر چکا ہے مر چکا ہے تو کہا پھر اس کا کوئی سکسیسر تو ہے کہا ہاں وہی تو ہے ہمارے ساتھ یہ سامنے جو خیمہ نظر آ رہا یہ اسی رسول کے جانشین وسیعہ خلیفہ کا ہے ایک مرتبہ وہ سیدھا چلا مولا کے خیمے کے قریب پہنچا مولا خود ہی باہر نکلائے اسے ریکھا اس نے مولا کو دیکھ اور کہا کہ میں تو کب سے انتظار کر رہا تھا کہ آخری نبی کا وسیعہ تو میں اس سے ایک مناظرہ کروں اور یہ دیبیٹ کروں اور یہ ثابت کروں کہ ہمارا مذہب سچا ہے تمہارا مذہب جھوٹا ہے میں تو ویٹ کر رہا تھا اور میں کسی ہم مسلمان سے دیبیٹ کرنے کو تیار نہیں تھا آخری رسول یا اس کا سکسیسر مولا نے کہا اچھا کرو مناظرہ کرنا ہے کرو بات کرنا ہے کرو دیبیٹ کرنا ہے کرو یہ تو علی ہے نا علی کے بعد علم کی کونسی کمی ہے اتنا علی فاسٹ جواب دیتے ہیں فاسٹ کہ ایک بار ایک مومن نے مومن تو خیر نہیں ہوگا وہ ایک بار ایک مسلمان نے جا کے کہا یا میر المومنین میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علی کو امام نہیں مانتے لیکن اردو میں ہم کہتے ہیں خوشعقیدہ وہ مولا کی فضیلت اور محبت اور عظمت اور گریٹنس کے قائل ہیں کہا ایک مسلمان نے جا کے کہا مولا میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اور میں ڈرتا ہوں کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ کو پبلک کے سامنے انسلٹ یا امبریسمنٹ فیل کرنا پڑے مولا مسکرائے بھئی کیوں یہ کیوں تمہارے دل میں خیال آیا کہا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کوئی آسمان کا کوئی زمین کا کوئی چاند کا کوئی ستاروں کا کوئی فرشتوں کا کوئی پانی کا کوئی جانوروں کا کوئی فقہ کا کوئی تحریخ کا کوئی اکنومکس کا اور آپ ہر ایک کو اتنے جلدی جواب دیتے ہیں کہ ابھی سوال کمپلیٹ نہیں ہو اور آپ نے جواب دے دی تو مولا بہرال آپ انسان ہے اور انسان سے مستیک تو ہو جاتی ہے تو آپ تھوڑا ٹھے کے جواب دیجئے تھوڑا سمجھ کے جواب دیجئے فاسٹس کمپیٹر بھی کچھ سیکنڈ تو لیتا ہے نا تو تھوڑا ٹھے جایا کرے پھر جواب دیا کرے جو سوال آپ سے کرے اگر آپ کو جواب معلوم بھی ہے تو اپنے دماغ میں اس کو ذرا ریپیٹ کرے پھر کہیں مولا مسکرہ ہے کہ بڑی اچھی تُو نے ایڈوائز دی مگر پہلے میرے ایک سوال کا جواب دے دیا کہ تیرے رائیٹ ہین میں کتنی انگلیاں مولا پانچ کب ہو جلدی جواب دے دیا پھر ذرا ٹھے جاتا غور کر لیتا دوبارہ اپنے سوال جواب کو ریچے کر لیتا مسکرہ کے کہا مولا آج آپ مزاق کر رہے ہیں یہ پانچ انگلیاں تو ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے اس میں میں غلطی کیسے کر سکتا ہوں علی نے کہا جس طرح تیری پانچ علی ہر وقت تیرے سامنے ہے تو غلطی نہیں کر سکتا پوری کائنات ہر وقت علی کی آنکھوں کے سامنے تو اب مولا نے اس پریس سے کہا اس عیسائی پادری سے کہا بھئی ٹھیک ہے کوئی ڈیبیر کرنا ہے کوئی مناظرہ کرنا ہے آجاؤ میں تیار ہوں علی کے لیے کونسا مشکل مسئلہ کیا تمہاری کیا دلیل ہے کہ میرا مذہب غلط ہے تمہارا سچا کہا میرے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے ایک چیز دیکھی دیکھیے اور یہ کہے کہ وہ مولا دریائے فرات پہ بہر رکھا اور اتنے آرام سے چلنے لگا یہ در سے ادھر گیا دریائے کروز کر کے واپس آگئے جیسے ہم روڑ پہ چلتے ہیں وہ پانی پہ چلتا اور مولا کے قریب آیا کا دیکھئی یہ میرے مذہب کی کتاب میں ایک خاص دعا لکھی ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جب میں اسے پڑھ کے پانی پہ چلتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ اس طرح چل رہا تھا پانی کا کام ہے ڈوبونا میں نہیں ڈوبا اور اگر آگ یہاں ہوتی تو میں آگ بھی چلتا آگ کا کام ہے جلانا لیکن مجھے نہیں جلاتی کیونکہ ہماری مذہب کی کتاب میں ایک خاص عمل لکھا ہوا ہے ایک خاص دعا ہے اس میں اتنی طاقت اگر ہمارا مذہب غلط ہے تو اس میں یہ طاقت کیسے آگئی کہ مجھ جیسے آگنی بھی میڈیکل دکھا رہا مولا نے کہا اچھا اور کیا آپ تجھے پتا کہ مجھے تیری کتاب میں لکھا ہے وہ کیا چیز ہے کہا کہ نہیں ایک لفظ ہے لیکن مجھے نہیں پتا کیونکہ ہماری لینگویج سریانی ہے یا عبرانی ہے یہ تو کوئی عربی کے لفظ ہے کہا یہ میرا ہی نام ہے جو تو پہتا ہوا جا رہا تھا تو یا علی یا علی یا علی کہہ رہا تھا نا یہ وہی میں علی ہوں جس کے لان میں اتنی طاقت ہے کہ پانی پہ پہر رکھو تو پانی بھوئے گا نہیں آگ میں قدم رکھو تو آگ جلائی گی نہیں چمن چمن گلی گلی علی 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 چمن چمن گلی گلی علی 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 شجر شجر گلی گلی علی 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 نا ری حیدری حیدری اب یہاں پہ میرا ایک سوال وہ تو سوال مولا نے اس سے پوجھا کہ وہ دعا تو پہلے آئے پتا بھی آئے کہ وہ کس کا نام ہے وہ میرا نام وہ یونس نقاش کا واقعہ اتنا قیمتی موتی نام نام علی لیا یا قیمتی امام کا نام بھی علی جو ایسی پرسنلیٹی اور اتنی مشکل کشا بن کے آ رہی اب ایک بڑی انٹرسٹنگ نہیں بڑی امپورٹنٹ انٹرسٹنگ تو نہیں بڑی ایک امپورٹنٹ بات اور ایک اہم سوال کہ پھر آخر مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ اس علی کو چھوڑ دیا اور اگر پانچ سال علی خلیفہ بھی بنے تو جو لوگ علی کو لے کر آئے تھے وہ بھی علی کے اگنسٹ ہو گئے ایسا اگر کسی کو حکمران مل جائے ایسا اگر کسی کا رولر آ جائے ہر مشکل دور ہو رہی جس کے نام سے میریکل ہو رہے ہیں آگ نہ جلا اگر اس کا نام لے لو پانی نقصان نہ پوچا اگر اس کا نام لے لو پھر آخر اتنے سارے مسلمان علی کے خلاف کیوں ہو گئے آچھا چلیں جو بدر و عود والے تھے وہ تو سمجھ میں آتا ہے انہیں ریوینج لینا تھا اپنے بزرگوں کا جب نئے لوگ مسلمان ہوئے اور علی کے زمانے میں پیدا ہوئے جو بدر و عود کے بہت بات پیدا ہوئے یہ سب علی کے خلاف کیوں ہو گئے صرف کیونکہ اب آج کی مجلس میں کافی ٹائم گزر گیا تو خالی یہ ایک بات کہہ رہا ہے اس کو پھر کل مجلس میں واضح کروں گا کل یقیناً اتنا مجمع نہیں ہوگا اور پرسل کے مجلس میں کمپلیٹ کروں گا لیکن ایک بات علی سے ایک بہت بڑی کمپلین مسلمانوں کو یہ تھی کہ ویسے علی بہت اچھے امام ہے بہت ہلفل ہے روزی کا مسئلہ ہو تو علی اس کو سالف کرتے ہیں صحت کا مسئلہ ہو تو علی بیمار کو شفاہ دلواتے ہیں دسمان کا خوف ہو تو علی بچا کے لے جاتے ہیں مگر ایک پرابلم علی کے ساتھ وہ شریعت کے معاملے میں بڑے اسٹرکٹ ہیں ہر چیز کو اگنور کر دیں گے حتیٰ اگر کوئی علی کے چہرے پر تھوک دے تو علی اس کے سینے سے اتر کے چلا جائے کوئی علی کی انسل کر دے علی اس کو اگنور کر دے لیکن حلالِ خدا اور حرامِ خدا میں علی کے پاس کوئی لینینسی نہیں میرے اگنس چلے جاؤ میں تمہیں کوئی پنشمنٹ نہیں دوں گا لیکن اگر کوئی شریعت اور اللہ کے اگنس جا رہا اور یہی قرآن کی اس آیت کا ٹرانسلیشن جو آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت ایٹی نائن تلاوت کی پہلے اس آیت کا ترجمہ اب سنی یہ دو واقعے جو آپ کو معلوم ہیں صرف یاد دلا دیں اور مزید اسے کل ایکسپلین کرو قرآن کہتا ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وَمِن قَبْلُ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو پہلے يَسْتَفْفَهُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اپنی حجت کو ظاہر کر دے فَلَمَّ جَاءَهُمَّا عَرَفُكُ اور جب ان کی دعا قبول ہوتی ہے وہ امام آ جاتا ہے کہ فرو بے ہی یہی لوگ اس امام کے کافر بن جاتے ہیں پہلی مثال ہمارے سامنے علی اب یہ جو جملہ مجھے اصل کہنا تھا اس کا ٹائم آ جانے ہیں کل کہوں گا علی چوتھے خلیفہ اپنی خوشی سے نہیں بنے لوگ ریکویسٹ کر کے آئے ہاتھ جوڑ کے آئے علی کے پیروں پہ پڑ گئے کہا کہ اے عبدالحسن عباب ہمارے خلیفہ بنیے لیکن بعد میں یہی سب علی کے اگنسٹ ہوگا ہے کیوں باس علی ہر چیز برداش کر لیں بے پردگی برداش نہیں کر سکتے اب جو بے ہجاب عورتیں انہیں علی کا سسٹم کیسے پسند آئے گا آخری بے ہجاب عورتیں ہی نہیں وہ مرد بھی جو اپنی عورتوں کو بے ہجاب لے جانا ایک بڑا اسٹیٹس سمجھتے ہیں بڑے فخر کی بات ہے جیسے دنیا میں لوگ دکھاتے ہیں مولانا ہماری کار دیکھئے کتنے لیٹس موڈل کی گاڑی اور ہمارا گھر دیکھئے کتنا شاندار گھر امریکہ اور کینیڈا اور آسٹیلیا میں تو بہت یہ کمپیٹیشن ہوتا تو اسی طرح دیکھئے ہماری بیوی کتنی اچھی کتنے خوبصورت ہے جتنے زیادہ لوگ اس کی بیوی کو دیکھیں گے خوش ہوتا رسول اللہ سے ایک سوال کیا لوگوں نے سوال نہیں اوجیکشن جیسے ہماری ہر مجلس کے بعد دو چار سوال لوگ کرتے ہیں تو ہمیں اتمنان ہوتا ہے کہ تو رسول اللہ کے ساتھ ہو گیا جو مدینہ العلم تھے میں تو ایک جاہل آدم رسول اللہ میراج کے سفر سے واپس آئے میراج کے سفر بہت اہم سفر ہے اگر میں سوال کروں کہ اللہ اپنے رسول کو لے کے کیوں گے آسمانوں پر دو مقصد سے خالی ایک حلال و حرام کے مسئلے اور دوسرا اس سے بڑا علی کی امامت اور ولایت کا اعلان پورے میراج کے سفر کی سمری ایک جملہ علی کی ولایت اور امامت کا اعلان لیکن جب رسول واپس آئے تو واپس آنے کے بعد یہ بتانے لگے کہ میں نے پورے میراج کے سفر میں جرنی ٹو ہیون ایسنڈنگ ٹو سکائی یہ میراج کے لیے انگریزی کے لفظ ہیں میں نے کیا کیا دیکھا تو ایک جگہ یہ بتایا کہ میں نے گناہگاروں پر عذاب دیکھا بہت سارے عذاب بتائے لیکن اس میں سے ایک چیز یہ بتائی کہ میں نے دیکھا کچھ مرد اور عورتیں کھڑے ہیں اور ان کے چاروں طرف آگ کی دیوار بنائی گئی ہے جیسے فائر چیمبر وہ اپنی چھوٹا سا ایک کمرہ جو آدمی کے سائز کا ہو پورا فائل کا آگے بھی ایک آگ کی دیوار بلکل جو آدمی کے سامنے کی باڈی سے ٹکڑا رہی ہے پیچھے بھی رائیڈ بھی اور لیفٹ بھی اور اس میں کھڑا کر کے ان کو جلایا جا رہا مولا ایک کائنات ایک دفعہ ایسا ہی کوئی عذاب کا واقعہ پڑ رہی تھے اور مجمع اسی طرح بیٹھا تھا جیسے نہیں آپ لوگ تو بہت خیر اچھے ہیں جیسے بعض جگہ مجھے ملتا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا مولا نے ایک مرتبہ کا ایک کام کرنا آج گھر جا کے آگ جلانا اور آج میں جا کے بیٹھے جانا تب پتہ چلے گا کہ آگ کسے کہتے ہیں جبکہ یہ دنیا کی آگ ہے مولا کہہ رہے ہیں جہنم کی آگ کو اللہ نے سیونٹی ٹائم پانی سے دھویا تب یہ اتنی تھنڈی ہوئی اور ٹیمپریچر کم ہوا اس کے اندر جا کے بیٹھو تو پتہ چلے گا آخرت کی آگ کیا اور اللہ کے رسول آگ کا عذاب بتا رہا ہے کچھ مردوں اور عورتوں آگ کا گریس پلائے اچھا یہ تو آپ دعا روزانہ دعا افتداء کے بعد پڑھتے ہیں سرابیل من قطران اے خدا مجھے فائر گریس نہ پینانا آگ کا بنا لباس پورا جسم آگے کسی نے سوال کہا یا رسول اللہ یہ کون لوگ تھے کہا یہ وہ عورتیں تھیں جو اپنے گھر سے بے ہجاب نکلتی تھی ایسا گریس پہن گا کہ نام احرم ان کے بدن کو دیکھ رہے ہیں آخری زمانے کی نشانی بھی یہ بتائی گئی گریس بھی پہنے ہوں گی اور نیکٹ بھی ہوں گی خیر وہ تو آج کا ٹاپک نہیں ہے یہ بات تو صرف اس لیے آگئی کہ جب رسول اللہ نے یہ بتایا کہ آخری زمانہ نہیں ہر بور چاہے پہلے زمانے میں ہو چاہے آخری میں جو اپنے آپ کو نام احرم سے کور نہیں کرتی یہ اس کا عذاب میں نے دیکھا آگ سے جل رہی تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ جب آپ نے بات شروع کی تھی تو آپ نے فرمایا تھا مردوں اور عورتوں کو جلتے دیکھا تو ہجاب تو عورتوں کا مسئلہ ہے خالی عورتی ہونا چاہیے مرد کون سے تھے کہ یہ وہ مرد تھے جن کے گھر کی لیڈیز بے ہجاب گھر سے باہر نکلتی تھی اور یہ ان کے عمل پر راضی رہتے تھے کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے کوئی عمر بھی معروف نہیں کرتے تھے ایک تو یہ ہے کہ آدمی اتنا ویک ہو کہ وہ کچھ کہے گھر میں تو گھر کی عورتیں اس کی بات نہ سنیں وہ الگ بات ایک یہ کہ نہیں راضی رہے کہا جو گناہ کرنے والے کا عذاب ہے وہی گناہ پر راضی ہونے والے کا عذاب لَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَا وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَا وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَالِكَ فَرَضِيَتْبِ جو قاتل کی لعنت ہے سیم وہی لعنت سنا اور راضی رہا دیکھا اور راضی رہا میں اس کیٹیگری کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ کتنی ایسی بچیوں کو میں جانتا ہوں ساری زندگی حجاب کرنے والی ہیں شادی کے بعد زبردستی شوہر ان کا حجاب ختم کروا تھا یہاں تو بے حجاب عورتیں اگر گھر والے راضی ہیں چاہے شوہر ہو چاہے بیٹا ہو چاہے بھائی ہو چاہے باپ کہ یہ عذاب ہے اور اگر راضی نہیں اس نے خود بے حجاب کیا بس مولا کائنات کا یہ سسٹم پسند نہیں آرہا اتنی مشہور روایت ہے کہ ایک جملہ میں کہہ دوں تو جہاں تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں آپ پہنچ جائیں گے کہ آخر لوگ علی کے اتنا خلاف وہ والی جنریشن کیوں ہوئی جو بہت بعد میں پیدا ہو روایت بہت مشہور ہے اب جو میں پڑھ رہا ہوں پڑھ نہیں رہا ہوں خالی اشارہ کر رہا ہوں علی کے سگے بڑے بھائی ہیں عقیل مسلم اپنے عقیل کے والے سگے بھائی ہیں بڑے بھائی ہیں سمدھی بھی ہیں سمدھی کا لفظ تو آپ لوگ نہیں سمجھیں گے کیا ویوائی ویوائی بھی صحیح نہیں ہے عقیل کا بیٹا مسلم ہے علی کی بیٹی رقیہ ہے دونوں کی شادی ہوئی علی نے اپنی بیٹی بھی عقیل کے بیٹے کو دی بڑے بھائی بھی ہیں سگے بھائی بھی ہیں بیمار بھی ہیں رات کو نظر نہیں آتا جس کو کہا جاتا ہے پارشلی بلائی نے علی سے آ کے اتنا کہا کہ جو تم سب مسلمانوں کو دے رہے ہو بہت المال سے مجھے تھوڑا فض زیادہ دو علی نے کیا کیا آگ اٹھا کی عقیل کے ہاتھ پہ رکھ دی کتی مشہور رواہت ہے میں پورا واقعہ پڑھ ہی نہیں رہا ہوں تیس منٹ کا واقعہ ہے پہلے زبان سے سمجھایا جب عقیل نما نے فورس کیا تو علی نے اپنے بڑے بھائی کے ہاتھ پہ آگ رکھ دی اپنے بڑے بھائی کو علی نے اس دنیا میں جلا دیا اور جب عقیل نے چیخ مالی علی تم نے مجھے آگ میں جلا دیا تو علی کا جواب کا آپ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں جہنم کی آگ میں جلنا پڑھا اپنے بڑے بھائی سے کہہ رہے ہیں ابو طالب کے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بنی حاشم کے بزرگ سے کہہ رہے ہیں مسلم جیسے شہید کے بھاپ سے کہہ رہے ہیں یہ جو ڈیمانڈ آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں جہنم کی آگ میں جلیں عقیل نے جواب میں یہ نہیں کہا آئے علی ہر آدمی جہنم میں جلے گا تیرا شیعہ جہنم میں نہیں جلے گا کیا ہم علی کے شیعہ ہیں اور عقیل شیعہ نہیں عقیل شیعہ بھی ہے عقیل بھائی بھی ہے عقیل سمدھی بھی عقیل مریض بھی ہے عقیل بولے بھی ایٹی پلس تھے عقیل جبکہ یہ واقعہ مگر علی شریعت کے بارے میں اتنے اسٹرکٹ ہیں یہی وجہ جس کے نام سے کائنات چلتی جس کے نام سے روزی ملتی جس کے نام سے بیماروں کو شفاہ ملتی جس کے نام سے بے اولاد کو صاحب اولاد بنایا جاتا جس کے نام سے دشمنوں کے درمیان میں انسان محفود رہتا اس علی کی حکومت سے بھی لوگ ناراض جبکہ علی حجاب کے بارے میں اور پھر نماز دو چیزوں کے بارے میں علی بہت ہر چیز میں اسٹرکٹ لیکن خاص یہ دو چیز اور آج کے مسائب یہی دو باتیں آ رہی ہیں یہ تو آپ نے سنا حجاب ابھی آپ مسائب کا آخری جملہ بھی حجاب سنیں گے اب سن لیجے نماز آج کی رات تھی یہ تین تو روزے کمپلیٹ ہو گئے آج ہی کی رات روزے کمپلیٹ ہو گئے جب علی فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں گئے تھے ایک میسیج والا جملہ اس کے بعد غم کا بیان مسجد میں گئے تھے تو پہلا کام علی نے کیا کیا جتنے لوگ سو رہے ہیں سب کو علی نے جگایا اور بیدار کیا اٹھو نماز کا وقت آ گیا علی سب برداشت کر سکتا ہے اپنی حکومت میں نماز قضا ہونا علی برداشت نہیں کرے بلکہ آگے بلکہ علی نے ایک ایسا عمل کیا کہ ہم اور آپ تو ہوتے تو آج جوڑ کے مولا کو روک دیتے کم از کم ریکوست تو کرتے ایک ایک کو علی اٹھا رہے ہیں ابن ملجم بھی سو رہا وہ کونسا ایسا نمازی بے نمازی وہ سو رہا علی اس کے قریب بھی گئے ایک مرتبہ اس کے کندے کو ہلایا اٹھ جاں نماز کا وقت آ گیا میرا دل چاہتا ہے میں کہوں مولا پوری مسجد کو اٹھائیے اس ملعون اور کم بخت کو سونے دیں اچھا یہ بڑا سوتا رہے آپ نماز پڑھا کے خیئیت سے گھر چلے جائیں آپ کی شہادت خالی زینب کو یتیم نہیں کرے گی ہمیں بھی یتیم کریں لیکن مولا کا جواب کیا ہے علی اپنے قاتل کو بھی نماز قضا کرتے نہیں دیکھ سکتا علی جو قاتل کو نماز قضا کرتے نہ دیکھے اگر کبھی اپنے کسی شیعہ مومن کو نماز قضا کرتے دیکھ لے تو کیا قیامت علی پہ گزرے گی نماز دار السلام میں بھی واجب ہے اور ٹورنٹو میں بھی واجب ہے اور ملبن میں بھی واجب ہے بھئی علی اب جو بے نمازی ہے جو نیند لے رہا ہے جب علی آکے اٹھائیں گے اس کو کتنی تکلیف ہوگی بس یہ جملہ کل کمپلیٹ ہوگا آج میں نے آپ کا بہت وقت لے لی لیکن چونکہ آج پوری رات تو ویسے ہی آپ کو جاگنا شب انیس تو جاگنے کا خود ایک ثواب ہے علی ہم آج جوڑ کے کہیں گے مولا ابن ملجم کو سونے دی ہاں یہ دوسری بات ہے کہ علی ہماری بات نہیں سنیں گے کیوں ہم تو آج کہیں گے نا جب علی گھر سے نکلے تھے کلسوم نے اسی وقت کہہ دیا تھا بابا آج آپ نماز پڑھانے نہ جائیے جوڈہ ابنہ حبیرہ کو بھیج دیں جوڈہ ابنہ حبیرہ امیہانی کے بیٹے ہیں علی کے بھانجے ہیں علی کے بہن امیہانی کے بیٹے ہیں کہا بابا آج اس کو بھیج دیں میں نماز پڑھانے ہیں آپ آج گھر میں ہی رہیے وہ علی جس نے کبھی اپنی کلسوم کی کوئی بات نہیں ٹا دی آج منع کیا کہا کلسوم بیٹی لا مفر من قضاء اللہ جب اللہ کی طرف سے قضاء آ جاتی ہے تو اس سے کوئی نہیں بچ سکتا اور یہ درخواست یا ریکوست امیہ کلسوم نے کیوں کی زینب نے کیوں نہ کی اس لیے کہ آج علی زینب کے مہمان نہیں آج علی کلسوم کے مہمان میرے مولا کا طریقہ یہ ہوا کہ پہلی رمضان آگئی روز آنا روزہ مسجد کوپہ میں نماز پڑھاتے ہیں پھر اپنے کسی ایک بیٹے یا بیٹی کے گھر میں افتار کے لیے جاتے ہیں اٹھارویں روزے کی دن امیہ کلسوم کی باری تھی علی کی اٹھائیس یعنی ٹوینٹی ایٹ اولادیں اٹھائیس دن تک علی ایک ہے کہ گھر میں افتار کرتے ہیں ٹوینٹی نائن کچھوں کی شبعید ہو سکتی ہے فطرے کا مسئلہ اس دن علی اپنے گھر میں رہتے ہیں آج امیہ کلسوم کا ٹرن آج امیہ کلسوم کی باری ہے دیکھیں بیٹے اپنے والدین سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی بیٹیاں کرتے ہیں اور اگر کلسوم جیسی بیٹی ہو اور علی جیسا باپ ہو عام بیٹی بھی اپنے عام باپ سے اتنی محبت کرے گی کلسوم جیسی بیٹی ہو علی جیسا باپ اور مہینے میں صرف ایک دن علی اس کے گھر آ رہے ہیں پورے مہینے میں دوبارہ چانس نہیں ملے گا پتہ نہیں کلسوم افطار اور کھانے کے لیے کیا کیا سامان تیار کیا ہو لیکن نہیں باپ کو جانتی ہے باپ کو پہچانتی ہے ایسی بیٹی اتنی فضیلت والی اور ایسا باپ مہمان بن کے آیا اور بیٹی نے دسترخان پہ کیا رکھا جو کی دو مختصر روٹیاں دودھ کا ایک پیالا اور نمک کا ایک ٹکڑا یہ کلسوم جیسی بیٹی علی جیسے بابا کی دعوت کر رہی مگر اس کے باوجود علی نے یہ دسترخان دیکھا کہ کلسوم کیا تم اپنے باپ کو بھون گئی کیا تم نے کبھی اپنے باپ کو دیکھا ہے کہ ایک دسترخان پر انہوں نے دو ڈشیز یا دو نعمتیں ساتھ استعمال کیوں ایک وقت میں ایک چیز کھائی جائے گی ایک چیز اس میں رکھ دے اور ایک چیز اٹھا لے خالی دودھ کا پیالا اور نمک بھی علی کو بہت زیادہ لگ رہا کلسوم دودھ کا پیالا لے کے چلے گی اور آج میرے مولا کی آخری خضا کیا بھنی جو کی دو روٹی ہیں اور نمک کا ایک ٹکڑا اللہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے رزق اور روزی کو سلامت رکھے اور برکتیں آپ کو عطا کرے اس امام معصوم کے تو بھئے آپ کے بچے پل وہیں ہیں اور وہ امام معصوم جو کی ایک روٹی اور نمک کا ایک ٹکڑا ایسا لیڈر اور رہبر دنیا کی کسی قوم کو نہ ملا ہوگی جو خود بھوکا رہتا ہے اور ہمارے بچوں کے لیے خضا کا انتظام کرتا اللہ اللہ سارا سار بھی اس کا ماتم کرے تو کم ہے آج کی رات تو ہی ماتم کی رات خالی ہم نہیں رو رہے آسمان بھی رو رہا زمین بھی رو رہی ہے کوپے کی دیواریں بھی رو رہی ہیں مسجدِ کوپہ کی محرات بھی رو رہی ہے کنسون کے گھر میں پلی بھی مرغاویاں اور بتخے بھی رو رہی ہیں لیکن وہاں تک جانے سے پہلے اس رات کی دو تین چھوٹے واقعات دسترخان نمک کا ٹکلہ اور جو کی روٹی لیکن سادس صادق جملہ بھی علی نے کہا کہ کنسون کے لیے نہیں ہے ہمارے اور آپ کے لیے آسمان کو دیکھ کے کہا اما الدنیا اَنَّ فِي حَلَالِهَا حِسَابٌ وَفِي حَرَامِهَا عَذَابٌ وَفِي شُبْحَاتِهَا اِطَابٌ دنیا کتنی عجیب چیز اس کی حلال چیزیں بھی استعمال کرو تو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا اور حرام تو پھر تو عذاب ہے اور مشکوق اور ڈاؤٹ واری چیزیں ہیں تو اللہ کی طرح سے اطاب اور ڈانٹ پڑے گی پھر ساری رات علی نے اس طرح سے گزاری کے نماز پڑھ رہے ہیں شب قدر کے حمال کر رہے ہیں مگر آج کی بڑی عجیب نمازیں کلسوم نے اپنے باپ کی وہ نماز بھی دیکھی کہ پاؤں سے تیر کھینچو تو باپ کو پتہ نہیں چلتا اور آج کی نماز بھی دیکھی ہر دو رکعت کے بعد بے چین ہو کے کمرے سے نکل کے آسمان کو دیکھتے ہیں فجر کا وقت آیا کہ نہیں آیا فجر کا وقت آیا کہ نہیں آیا بار بار کہہ رہے ہیں کلسوم بیٹی یہ رات آج گزر ہی نہیں رہی ہے اور تین جملے بار بار کہتے ہیں ایک سورہ یاسین کی تلاوت میرے مولا نے آج کئی بار کی لا حول ولا قوة الا باللہ العظیم اللہم بارک لی فی الموت پوری رات بار بار علی یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ اے خدا موت کو میرے لیے برکت والا بنانا پھر واپس آج دو رکعت نماز پڑھی ایک دعا پڑھی پھر باہر نکلے آسمان کو دیکھ رہے ہیں کلسوم نے کہا بابا میں نے آپ کی زندگی بھر کی نمازیں دیکھی ہیں میں نے زندگی بھر آپ کی عبادتیں دیکھی ہیں اتنا بے شہن تو آپ کو کبھی نہیں پایا بابا کیا بات کہا کلسوم اللہ نے پہلے دل سے لوئے محفوظ میں کچھ لکھ دیا تھا آج اس کے پورا ہونے کا وقت آیا کلسوم ایک عام عورت نہیں آئے ہیں زینب کی چھوٹی بہنے سمجھ گئی کہا بابا اب میرا دل گھبرا رہا ہے آج آپ نماز پڑھانے خود نہ جائیے جو ادا کو بھیجوا دی مولا نے کہا بیٹی لا مفر من قضاء اللہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے کوئی نہیں بچ سکتا یہاں تک کہ ایک مرتبہ فجر کا وقت بلکل قریب آیا یہاں پہ دے روایت ہیں ایک روایت ہے کہ مولا نماز شب پڑھ رہے تھے ایک روایت ہے مولا نماز فجر پڑھ رہے تھے میں دوسری روایت کو پڑھتا ہوں لیکن بعض علماء نے نماز شب کی بھی روایت لکھی ہے اس کو اب چھوڑ دیجئے مولا باہر نکلے کمرے سے نکل کے سہن میں آیا اور جیسے ہی علی آگے بڑھنے لگے کلسوم کے گھر میں پلی بھی مرغابیوں اور بتخوں نے علی کا راستہ روک لیا آگے نہیں بڑھنے دے رہی ہیں علی کے آگے آگے کھڑی ہو گئی کلسوم گھمرا گئی ایک مرتبہ بتخوں کو ہٹایا ارے میرے بابا کا راستہ نہ روک میں مسجد میں نماز بڑھنے جا رہا جیسے ہی کلسوم نے ہٹایا بتخے رونے لگی کلسوم نے کہا بابا یہ میرے گھر کے پلے ہوئے جانور آج ان کی عجیب حالت ہے یہ اس طرح سے احواز نکال رہے جیسے رو رہے ہیں علی نے کہا ہاں آج یہ رو رہے ہیں ایک مرنے والا ان کو یاد آ رہا ہے جس پر یہ رو رہے ہیں لیکن کلسوم بیٹی ایک نصیحت میری سل تیرے گھر پر کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے ان جانوروں کی غزہ سے بے خبر نہ رہنا ایسا نہ ہو تو کسی کا ماتن کرنے لگے یہ جانور پیاسے رہ جائیں یہ جانور بھوکے رہ جائیں اللہ اللہ شہادت کے لیے جا رہا ہے اور گھر کے جانوروں کی بھوک اور پیاس کا اتنا خیال مولا دروازے تک پہنچے اب کلسوم آگے نہیں جا سکتی اب مسئلہ ہجاب کہا گیا علی نے دروازہ کھولا باہر چلے جو علی کا کمر بند ہے وہ ایک مرتبہ دروازے میں فس گیا اور علی رک گئے کلسوم نے گھورا کے کہا بابا یہ تو بہت بری نشانی ہے ایسا لگ رہا ہے میرے گھر کا دروازہ بھی آپ کو نہیں جانے دے رہا میرے گھر کا دروازہ بھی روک رہا ہے ہاں کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے زمین و آسمان کو معلوم ہے ہم یتین ہونے جا رہے مولا مسجد میں پہنچے سونے والوں کو بیدار کیا الگ الگ بکھرے ہوئے عمال کرنے والوں کو جمع کیا نماز کی صفحے بنائیں ازان دیں ازان دے کے نماز شروع کی دوسری روایت کے حساب سے حسن مجتبہ باپ کے پیچھے ہیں حسین بھائی کے برابر ہیں حسن کے دوسری جانب ابن ملجم آ کے کھڑا ہو گئے نماز میں آپ کسی کو سب سے ہٹا نہیں سکتے ہیں ایک بار نماز شروع ہوئی علی پہلے سشدے میں گئے سبحانہ ربی العالی ابن ملجم کی تنوار چلی حسن حسین نے ساری مسجد نے سنا سجدے میں تو سبحانہ ربی العالی کہا جاتا ہے یہ میرے مولا نے کیا کہا سبحانہ ربی العالی کہا اور فوراں کہا بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ فستو بے رب کعبہ فستو بے رب کعبہ رب کعبہ کی قسم سجدہ تو دعا تو کیونکہ سب نے سر اٹھایا حسن گھبرا کے آگے بڑے کیا دیکھا اے میرا باپ سجدے سے نہ اٹھ سکا مسلح پر اپنے خون میں ہوتا مار رہا ہے حسن آگے آر رہے علی نے اشارے سے روکا کہا حسن بے کا پہلے یہ نماز مکمل کراؤ پھر اپنے باپ کی جانبانا اللہ اللہ کوئی حسن مجتبہ کے دل سے پوچھے کیسے یہ دوسری رکعت پڑھائی ہوگی کیسے سبحانہ ربی العظیم کہا ہوگا کیسے سبحانہ ربی العالی کہا ہوگا بابا بابا میرے پہلو میں اپنے خون میں ہوتا کھا رہا اور ادھر حسن نے سلام پڑھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تڑپ کے آگے بڑھے باپ کے سر کو گود میں لیا علی نے کہا حسن بیگا مجھے گھر پہنچا دے میں اپنی زینب کو دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنی کلسون کو دیکھنا چاہتا ہوں حسن حسین نے بابا کو اٹھایا ہو فضر کا وقت ہے آدھا اندھیرا ہے آدھی روشنی ہے علی مسجد کوپا سے لے جائے جا رہے ہیں ساڑے نمازی ساتھ میں چل رہے ہیں ادھر زینب و کلسون اپنے گھر میں نماز بڑھ رہی ہیں ایک بار زینب نے دیکھا زمین کا پی آسمان کا پا کوپے میں زلزلہ آیا سرک اور سیاہ آندھیا چلنے لگی جبرئیل کی آباز آئی تحضمت واللہ ارکان الحدا ارے حضایت کا ستون گر گیا خوطلت نعمل مصطفی نبی کا چچا زاد بھائی مارا گیا خوطل المسیل المصطفی رسول کا نسیل مارا گیا خوطلہ علیہ مرتبہ علیہ مارے گئے زینب نے آواز سنی کبراکے کا کنسون بہن ارے جبرئیل کا نوحص سنو ہی ہو اور ساتھ میں ساتھ میں ماں فاطمہ کے رونے کی آواز بھی آ رہی ہے ارے خدا خیر کرے میرا بابا سلامت ہو یہ زلزلہ کیوں آیا یہ امہ کیوں رو رہی ہیں یہ جبرئیل مرسیہ کیوں پاڑ رہے دونوں بہنے گھر کے دروازے پہ آئیں باہر نہیں نکل سکتی ہیں یہ زینب کا ہجاب ہو دروازہ کھول کے دیکھ رہی ارے کوئی میرے بابا کی خبر رہ کوئی میرے بابا کی خبر رہ ایک مرتبہ دیکھا سامنے سے مجمع رہا ہے آگے آگے حسن حسین ہے گودمی علی کو اٹھایا وہا ہے علی کے سارے چہرے پہ خون ہے زہنت میں باپ کو اس حالت میں دیکھا ارے وہیں کنسون کو گلے سے لگایا کنسون ہم یتیم ہونے جا رہے ارے میرا بابا زخمی ہو گیا آئے میرا بابا میں آخری جملہ علی مزدی سے بہوش ہو چکے ہیں غشیر کے عالم میں ہیں زینب نے ادھر ماتم شروع کیا علی نے آنکھیں کھولو حسن بیٹا یہ اتنے سارے کون لوگ ہمارے ساتھ آ رہے ہیں حسن نے کہا بابا یہ آپ کے صحابی آپ کے خرید دریافت کرنا چاہتے ہیں کہا حسن سب کا شکریہ ادا کرو اور ان سے کہو یہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائے میرے کام میں زینب کے رونے کی آواز آ رہی ہے اگر یہ آواز میں سن رہا ہوں تو یہ لوگ بھی آواز سن رہے ہوں گے ابھی علی زندہ ہے غیرت مند علی برداشت نہیں کر سکتا میری زینب کی آواز نام احرم کے کان میں جائے علی سے برداشت نہیں ہو سکتا بس ہاتھ جو کے آخری جملہ کہوں مولا آج ہورٹی ون ہجرا ہے رات کا اندھیرہ ہے خالی ماننے والے ہیں زینب پردے کے پیچھے ہے تو آپ کو ہجاب کا اتنا خیال ارے بیس سار بعد آئیے وہ سکسٹی ون ہجرا وہ کوپا شہر وہ دن کی روشنی وہ پھلوے عام اور نام احرموں کا مجمع ہائے زینب کے سر پہ چادر بھی نہیں ہے ذرا دیکھئے کس طرح نام احرموں کے درمیان آپ کی زینب آئی تبیت و روایت ہے زینب کوبے میں داخل ہوئی پلٹ کے نجب کو دیکھا پکاری بابا یا علی مداد اکتالیس ہجری نے میرا پردہ بچایا ذرا جا کے دے تیری زینب پر کیا گزر رہی خدا بندہ میرے مظلوم آقا مولا متقیان امیر المومنین مولا کائنات علی مرتضی کی شہادت کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں ہیں اور اتنا گریہ کر رہے ہیں ان کے آسووں کو اتنا قیمتی بنا کر رومان فاطمہ میں جمع ہو کر قیامت میں ہماری شفاعت کا ذریعہ بنیں اس گریہ کے تو پھر ان تمام مومنین و مومنات کی ساری دعائیں اور حاجتیں قبول فرما ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما دنیا میں جہاں جہاں آج بھی علی والوں پر ظالم ظلم کر رہے ہیں چاہے وہ سیریا ہو چاہے وہ بہرین ہو چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ پاکستان میں کوئٹا ہو بہرہ اسماعیل خان پارا چنار گلگت و بلتستان ہو چاہے وہ برما کے مسلمان ہو خدا بندہ میرے مولا کس چعادت کا واسطہ ان سارے ظالموں کو نیست و نابوت فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لئے علیہی کے بیٹے علیہی کے وارث علیہی کے فرزن اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرماؤں علیہی کے لئے ہائے علی ہائے علی ہائے علی کس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا جبریل کی سنی جو ہی آواز دل کھرا جبریل کی سنی جو ہی آواز دل کھرا جبریل کی سنی جو ہی آواز دل کھرا بیٹا بہو کے بیویاں کرنے لگی بکا کس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا جا جا کر تو دیکھو مسجد کو فامے میں نسار جا کر تو دیکھو مسجد کو فامے میں نسار ہستے سے زینب کلسوم نے کہا کس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا کس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا پوچے پیسر جو دورتے مسجد میں بے ہوا پوچے پیسر جو دورتے مسجد میں بے ہوا کس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا کس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا میں مونہ امہ حانی خدی جاؤ فاطمہ میں مونہ امہ حانی خدی جاؤ فاطمہ میں کی تھی کس نے روزے میں بابا بے کی جفا کس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا کس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا جبریل کی سنی جو ہی آواز دل کھرا پہ کابوں کے بیمیاں کرنے لگی بکا کس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا جا کر تو دیکھو مسجد کو فامے میں نسار ہسنے سے زینب کلسوم نے کہا کس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا پہنچے علی کو لے کے پسر جب قریب دل پہنچے علی کو لے کے پسر جب قریب دل کس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا 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 کر کے وسیعتیں کبھی ہو جاتے تھے خموش کر کے وسیعتیں کبھی ہو جاتے تھے خموش کر کے وسیعتیں کبھی ہو جاتے تھے خموش انیس اور بیس کا دن اس طرح کٹا کس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا انیس وی سیام کا کس طرح ہو بیا انیس وی سیام کا کس طرح ہو بیا انیس وی سیام کا کس طرح ہو بیا کوفے میں ایک قیامت ہے سغرا ہوئی بپا کس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا کس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا کیس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا پٹتے تے سینہ بھیو یتیموں کے بین سے پٹتے تے سینہ بھیو یتیموں کے بین سے اب گریہ آلیح آلیح کی تھی صدا کس نے یتیم زینب کلسوم کو کیا کس نے یتیم زینب و قلصوم کو کیا روزہ دار و قیامت کے دن ہے روزہ دار و قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے حیدر کو مارا آئے چھٹتا ہے اب تم سے مولا روزہ دار و قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے غیدر کو مارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے سونی قبر رسول خدا ہے گرم زہرہ کے ماتم بفا ہے سونی قبر رسول خدا ہے گرم زہرہ کے ماتم بفا ہے خاکوڑا تاغ خیدر کا کنبار روزہ دار و قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے غیدر کو مارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے آنے احمد پہ آفت ہے آئی بے قسوں پہ یتیمی ہے چھائی آنے احمد پہ آفت ہے آئی بے قسوں پہ یتیمی ہے چھائی اٹھ گیا سر سے غیدر کا سایا روزہ دار و قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے غیدر کو مارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے گرم خانک غیدر کو مارا جانشین پیامبر کو مارا گرم خانک غیدر کو مارا جانشین پیامبر کو مارا ہر سجد میں سرور کو مارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے غیدر کو مارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے دل گلاتے گے زینب کے نالے خاک اڑاتے گے سب کنبے والے اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ روزہ دار و قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے غیدر کو مارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے ابن ملجم نے غیدر کو مارا روزہ دار و قیامت کے دن ہے نادِ علی ان علی ان یا علی 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 یہ صاحبِ شمشیرِ دوسر یا علی نادِ علی ان یا علی حسین شہیدِ کربلا و ویلا امشاب جنابِ فاطیمہ و ویلا حسین غریبِ نینہ و ویلا حسین شہیدِ کربلا و ویلا اببہ سلام دارم چی شدوا ویلا حسین شہیدِ کربلا و ویلا اکبرِ نوجاون چی شدوا ویلا حسین شہیدِ کربلا و ویلا صغرِ شرخارم چی شدوا ویلا حسین شہیدِ کربلا و ویلا حسین غریبِ نینہ و و ویلا حسین شہیدِ کربلا و ویلا یا رب درد پہلوے زخمی فاطمہ معبود تجھ کو حضرت شبر کا واسطہ رسوائیوں ملالوں مرسے گناہوں سے سب کو بچا لے تجھ کو بہتر کا واسطہ دنیا میں سب کو کربلہ جانا نصیب ہو حجت ہے تیری چودہ ان سب کا واسطہ ساما شتاب کر دے میرے دل کے چین کا پروردگار واسطہ مولا حسین کا حل کیجیے مشکل میری عبد ستم ہے ابباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے یا موسیٰ قادم ہمیں آفت سے چھوڑاؤ بہر حسن حسین مصیبت سے بچاؤ دنیایں رہے گی مگر اسلام رہے گا دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا شبیر بہر حال تیرا نام رہے گا محمد وآل محمد صلوات السلام علیکہ یا مولا یا با عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ وعلا جدکا وعبیک وعلا امکا واخیک وعلا تسعت المعسومین من ذریتکا وبنیک السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین خصوصا سیدی ومولا یعب الفضل الاباس وغتیک زینب وم قلثوم وبنت کا سکینہ